حضیث امیر چھتیس جس میں حسن معاشرت تیسیر سطر عیوب طرب علم اور عمل کی فضیلت حسن معاشرت کے معنی کہ دوسروں کے ساتھ رہن سہن اچھا رکھا جائے اور تیسیر کے معنی کہ معاملات آسان کیے جائیں اور سطر عیوب سطر کے معنی ڈھاپنا عیوب عیب کی جمع کہ دوسروں کے عیبوں کو ڈھاپنا طلب علم اور عمل کی فضیلت نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب يوم القیامة ومن یسر على معسر یسر اللہ علیه فی الدنیا والآخرة ومن سطر مسلمًا سطره اللہ فی الدنیا والآخرة والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیه ومن سلک طریقًا يلتمس فیه علمًا سهل اللہ له به طریقًا الى الجنہ ومن اجتماع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بينهم الا نزلت عليه مستکینه وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم بہذا اللفظ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من نفس من قربت من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربت من قرب يوم القیامة یہ پہلا جملہ کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا میں تکلیف رفع کرے گا اس کی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیف قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کرے گا یعنی قیامت کی جو تکلیفیں ہیں ان کو دور کرے گا سب سے پہلا اس حدیث کے اندر جو ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان مومن کی کسی مشکل مسئیبت کو دور کرنا وہ مشکل مسئیبت کسی بھی انداز کی کیونہ ہو چاہے جسمانی تو کوئی تکلیف ہو چاہے اس کا کمالی معاملہ ہو اس کمالی مشکلات ہو یا اور کسی طرح کی کوئی مسئیبت مشکل ہو تو جو اس کی اس مشکل مسئیبت کو دور کرتا ہے کیسے دور کرتا ہے یا تو اسی سے متعلقہ ہے یا تو وہ چیز اسی سے متعلقہ ہے تو اس کا وہ حق جو ہے ادا کر دیتا ہے اگر اس کو ادائیگی کرنی کسی حق کی اس کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کسی اس طرح کی یعنی کہ وہ چیز جو اسی سے متعلقہ ہو تو اس کا خود ہی اس چیز کو رفع کر دینا دور کر دینا لیکن اگر اس سے متعلقہ نہیں کسی اور سے متعلقہ ہے یعنی آدمی کو مشکل مسئیبت جو ہے جسے دوچار ہے کسی اور شخص سے اس کا معاملہ ہے یعنی فرض کرو اس کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے کوئی ایسی بیماری تقریف آگئی ہے کہ جس کے علاج معالجے کی ضرورت ہے اور کسی ایسی مشکل میں پھنس گیا ہے کہ جس کا اس کو حل چاہیے تو پھر جو لوگ اس مشکل کو اس مسئیبت کو حل کرنے سے متعلقہ ہیں ان سے جا کر سفارش کرے اس کی فرض کرو اس کا قرض ہے اس کو ادا کر دے علاج معالجے کی ضرورت ہے اس کے لئے وہ انظام کر دے یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ من نفس من قربتن کوئی بھی مشکل مسئیبت ہو کسی طرح کی ہو یعنی قربتن کا لفظ نقرہ ہے عام ہے من قرب دنیا دنیا کی کسی مشکل مسئیبتوں سے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا اس کا صلح دے گا نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات مسئیبتوں میں سے اس کی مسئیبت دور کر دے گا اور یہ انعام چھوٹا سا نہیں معمولی سا نہیں بہت بڑا ہے بہت بڑا سلح ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مسئیبتیں مشکلات ہیں بہت آسان ہیں معمولی ہیں قیامت کی مشکلات مسئیبتوں کے اس کے لحاظ سے کیونکہ قیامت کی مشکلات اور مسئیبتیں اس قدر بڑی ہیں کہ جو انسان کے برداشت سے باہر ہوگی کہ جس دن بچے بھی بڑے ہو جائیں گے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا ہر کو دوسرے سے بھاگے گا اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی کسی مشکل مسئیبت کو حل کر دے اس سے بڑھ کر انسان کوئر کیا چاہیے اس لیے اس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے کام آنا ان کے مشکلات میں ان کے تنگدستیوں میں اس طرح کے حالات میں ان کے کام آنا اور یہ بہت بڑی عجر کی نیکی کی چیز ہے اس کے بعد دوسری تعلق کیا ہے من يسر علی معصر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخر اور جو کسی تنگدست کو اس پر آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا آخرت کی آسانیہ فرما دیتا ہے معصر کا لفظ اثر استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لئے کہ جس پر مالی کوئی معاملات آگے ہوں فرض کر اس کے قرض دینا ہے قرض کی ادائیگی کرنا ہے اور قرض کی ادائیگی کرنے سے آجز ہے اصل یہ معصر کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم کہیں گے اور بھی اگر کوئی تنگدست ہے کسی رہاز سے تو آپ ماتے ہیں کہ جس نے کسی تنگدست کے لئے آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا آخرت کی آسانیہ کر دیتا ہے کہ کسی شخص کو آپ کا قرض ادا کرنا ہے اور وہ ابھی ادا کرنے کی کیفیت میں نہیں ہے ادا نہیں کر سکتا آپ اس کے لئے آسانی کر دیں آسانی کیا ہوگی کہ یا تو اس کو محلت دے دیں کہ ٹھیک ہے جب تمہیں آسانی ہوگی ادا کر دینا یہ اس کے لئے آسانی ہے کوئی شک نہیں چاہ جائے کہ ابھی اس کے سر پہ چڑھیں ابھی ادا کرو اس کو جب بھی تمہارے آپ کے لئے مشکل مکر ہوگا تو ادا کر دینا اور اس سے بڑھ کر آسانی کیا ہے کہ ویسے ہی معاف کر دو تو اس سے بڑھ کر آسانی ہے کہ تم آدھا ہی نہیں کرو اور اصل تو یہی سب سے بڑا صدقہ ہے کیونکہ آپ کسی کو صدقہ دیتے ہو ممکن ہے کہ اس قدر صدقے کا محتاج نہ ہو لیکن یہ وہ شخص جو اس تنگ دستی میں پڑا ہوا ہے کہ جس سے قرد کا مطالبہ ہو رہا ہے اگر داری کرتا تو اس کے لئے ترہ ترہ کی مشکلات ہو سکتی ہیں بات وقت کیس ہو جاتے ہیں جیلو میں چلے جاتے ہیں لو اس حالت میں آپ اس کا قرد ویسے ہی معاف کر دو اس سے بڑھ کر رہنے کی کیا ہوگی اصل صدقہ یہ ہے اور اس لئے نبی اکبر صلی اللہ نے ایسے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو مالدار تھا لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے غلاموں ماف کر دو اسے طلب نہ کر وہ آدمی مر گیا تو اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اللہ کے سامنے پیش کیا پوچھا تیری نیکی کیا ہے توحید پر ہے شرک نہیں کر رہا توحید پر ہے لیکن اس کے پاس کوئی خاص نیکیاں وہ نہیں ہیں کہ جو اللہ کے ہاں اس کی بخشنس کا ذریعہ بن سکے تو اس نے کہا کہ اللہ میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں یہ نیکی ہے کہ میں غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی تنگ دست ہو اس کے قرد کو معاف کر دیا کرو تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس کے کہ میں تمہیں معاف کر دیا اگر تم میرے بندوں کو معاف کر رہے تھے تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں معاف کر دیا اور اللہ نے اس کو اس وجہ سے معاف کر دیا اور اس سے حدیث آتی ہے اس موضوع پر اور اس سے پہلے بلکہ قرآن کریم اللہ کا فرمان وَإِن كَانَذُوا عُسْرَةٍ فَنَاذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو ڈھیل دی جائے اس کے آسانی تک اور اگر تم ویسے صدقہ کر دو چھوڑی دو تو زیادہ بہتر ہے اسی میں تمہاری خیر ہے خیر کیا ہے دنیا کے اندر بھی کہ اللہ تعالی اس پر یہ دنیا آخر کے آسانیوں کر دیتا ہے اور اللہ تعالی کے ہاں عربی میں جس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آپ کا عمل ہوتا ہے اللہ تعالی اسی جن سے آپ اس کی جزا دیتا ہے جس طرح آپ نے بندوں کے ساتھ آسانی کی اللہ آپ کے ساتھ دنیا آخرت کی آسانیہ کر دیتا ہے نہ کہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی تیسا جملہ کیا ہے وَمَن سَطَرَ مُسْلِمَن سَطَرَهُ اللَّهُ فِي الدُنیا وَالْآخِرَةِ اور جو کسی مسلمان کی سطر کوشی کرتا ہے اس کے عیب کو ڈھانکتا ہے اللہ تعالی نہ کہ صرف دنیا بلکہ دنیا آخر دونوں جگہ پر ہی اس کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے یعنی فرض کرو کسی آدمی کوئی غلط کام کر لیا اس سے کوئی گناہ ہو گیا کوئی ایسی چیز ہو گئی اور آپ کو پتا ہے اب آپ اس کی تشہیر کرنے کے بجائے لوگوں کے اندر اس کی بات کو پھیلانے کے بجائے کہ اس سے آدمی نے اس طرح کا کام کیا ہے آپ اس کے گناہ کو پردہ پوشی میں رکھیں اس پر پردہ ڈال دیں کسی کو نہ بتائیں تو یہ ہے منصہ طرح مسلمانی کہ جس نے کسی مسلمان کی اس کے گناہ کی اس کو چھپا رکھے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کے گناہ کو چھپائے گا اور جس کے گناہ کو اللہ نے چھپا دیا پھر اس کو اس کی سزا بھی نہیں ملے گی مکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو چھپا دے لیکن اس کی سزا دیتا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا اس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا ہے غفور کہ جو گناہ کو چھپاتا بھی ہے اس کو معاف بھی کرتا ہے اور اللہ کے ناموں میں سے کیا ہے ستیر ہے ستار نہیں بھی اللہ کے ناموں میں سے جو صحیح ہے کہ پردہ ڈالنے بارا اور آپ حدیث سنتے رہتے ہیں گا اس کو گناہ اس کے یاد کروائے گا چھوٹے چھوٹے گناہ حتیٰ کہ انسان دیکھے کہ میں تے اتنے گناہ کر لیے کہ ہلاک ہو گیا تو اللہ کیا فرمائے گا کہ یہ تیرے وہ گناہ ہیں جن کو دنیا میں میں چھپائے رکھا ان پر پردہ ڈالے رکھا اور آج سامنے نہ لائے تاکہ دلیل و خوار نہ ہو لیکن دنیا کی ذلتیں معمولی ذلتیں ہیں چند لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں آپ کے وقت کے لوگوں کے سامنے وہ چیز آتی ہے صرف لیکن قیامت کے دن پوری مخلوقات کے سامنے کہ جب کسی کے گناہ کو کسی کے جرم کو اس کی غداری کو سبھی دنیا والوں کے سامنے لائے جائے گا کہ جب گواہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے کہیں گے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والے لوگ اور اسی طرح صحیح بخاری کے حدیث میں آپ ماتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ غداری کرتا بے اور جھنڈا لگائے گا اور کہے گا کہ یہ ہاتھ غدرت فلان کہ یہ فلاء آدمی کے غداری ہے جو دنیا والوں کے سامنے فاش ہوگی اثر ذلت اس دن کی ذلت ہے لیکن آدمی اگر کسی پر پردہ پوشی کرتا ہے اس کے گناہ پر تو اللہ تعالی دنیا آخر دونوں میں ہی اس پر پردہ پوشی کرے گا لیکن کیا ہر حالت نہیں کیا کوئی بھی گناہ ہو اس پر پردہ پوشی کرے ہم بعد وہ گناہ ہیں جن کو سامنے لانا ضروری ہوتا ہے کوئی بیتی شخص ہے کوئی مشرک ہے شرک پھیلا رہا ہے کوئی بیتی ہے بدعات ایجاد کر کے لوگ کے اندر پھیلا رہا ہے اس کی بدعات کو اس کے شرک بیمانی کو لوگ کے سامنے کھولنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے اس شرط سے بچ سکے کوئی اور شریر آدمی ہے جو اسلام مسلمانوں کی خلاف ساشے کر رہا ہے گناہ ہے جرم ہے اس کے جرم کو چھپا کے رکھنا رتیجہ کیا ہوگا رتیجہ امت کی حلاقت ہے تباہی ہے تو ایسے غدار و منافقوں کے رادوں کو فاش کرنا ضروری ہے اس لیے یہ پردہ پوشی کا حکم وہاں پر ہے کہ جو کسی بھولے بالے مسلمان سے غلطی سے نادانی سے کچی ہو گئی اور اس حالت میں اس کے اوپر پردہ پوشی کر لیکن اگر کوئی مجرم ہے اور جرائم پیشہ آدمی ہے اور خصوصا ایسے جرم ہے جس کا تعلق امت کی بربادی کے ساتھ ہے تو ایسے جرائم کو فاش کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکے اس کے بعد آف ہماتے ہیں کہ کہ انسان جب بندہ جب بندے کی مدد میں ہوتا ہے مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس بندے کی مدد کرتا ہے اگر کوئی انسان کسی بندے کی مدد کرتا ہے پہلے کسی مشکل میں اس کے کام آنے کا ذکر کیا اب یہاں پر عام مدد ہے حتیٰ کہ کسی اور بھی لحاظ مشکل مصیبت میں تو نہیں ہے ویسے اس کو کسی مدد کی تعاون کی ضرورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا افمان ہے وَتَعَوَنُوا عَلَيَ الْبِرِّ وَتَّقْوَى کہ تعاون کرو نیکی اور تقویر کے کاموں میں تو وہاں پر کیا ہے ایک دوسرے کا تعاون آپ کے معاملات تو چلائے گا آپ تو کسی بندے کی مدد کرتے ہو یعنی آپ بندہ ہو کر کسی بندے کے مدد کر رہے ہو جبکہ آپ کی مدد پر کون لگ جاتا ہے مدات خود جہان و رب مالک الملک رب العالمین وہ آپ کی مدد پر آگیا اس سے بڑھ کر انسان لیکن ظالم کی مدد کرے تو آپ میں کہ اس کے ظلم سے روک اس کا ہاتھ پکڑ ظلم سے تاکہ وہ ظلم کرنے سے بچ جائے اس کے گناہ سے بچ جائے اس ظلم کی آقبت سے بچ جائے تو یہ اس کی مدد ہے کوئی شکل نہیں لیکن یہاں پر بھی کسی کی مدد کرنے کہ جہاں پر اللہ کے نافرمانی ہوتی گناہ ہوتے ہوں زیادتی ہوتی ہوں ایسے کام میں تعاون نہیں ہے ایسے کام میں تعاون کیا ہے ایسے کام میں تعاون یہ ہے کہ اس کو اس کام سے روکا جائے نہ کہ اس کو سپورڈ کر کے اور اس کام پر آگے چلائے جائے بلکہ اس کام سے روکنا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ہے جو اس کی صحیح مدد ہے نہ کہ ظلم میں اس کی تعاون کرنا ظلم اور اس کا ساتھ چلنا یہ تعاون نہیں بلکہ تعاون ظالم کا کیا ہے اس کو ظلم سے روکنا کسی کو کسی کا حق نہیں دے رہا اس کی کہ اس کے ساتھ تعاون یہ ہے کہ اس کو حق تلفی جو کر رہا ہے اس کو اس چیز روک آ جائے اس کو باز نصیت کی جائے تاکہ وہ حق ادا کر دے اس کی مداری ادا ہو جائے کہیں قیامت کے دن جو ہے اس حق کا اس سے مطالبہ نہ ہو جائے تو یہ ہے جو کسی ظالم کی مدد ہے کہنے کا مقصد کہ ہم مدد ہر قیمت کریں گے لیکن مدد کرنے کا انداز کیا ہو وہ دیکھنا پڑے گا بعض مدد ہوتی ہے جو چیز کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے چلنے میں اس کو سپورڈ کرنے میں اور بعض مدد ہوگی اگر زیادہ بڑی ہے پہلی مدد آپ نے کسی کو مال دے دیا طاقت قوت کے حوالے سے اس کو ضرورت تھی کسی چیز کے کام کرنے میں آپ نے اس کی مدد کر دی تو کوئی فیدہ اس کو ہو گیا دنیا ہوئی رہاز سے لیکن دوسرا فیدہ کیا ہے کہ جہاں آپ نے اس کا دین بچا لیا اس کی آخر بچا لی تو کوئی شک نہیں کہ دوسری مدد جو ہے اگر وہ صحیح انداز سے مدد ہے تو زیادہ بڑی ہے اس کے بعد آف ماتے ہیں وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِي عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا اِلْجَنَّةِ کہ جو شخص صالح کا چلتا ہے طریقا ایسے رستے میں يَلْتَمِسُ فِي عِلْمًا کہ جس رستے پر چل کر علم سیکھتا ہے علم کون سا جب بھی قرآن و سنت کے اندر علم کی بات آتی ہے تو وہ وہی کا علم ہے قرآن و سنت کا علم ہے یہ علم ہے جس کی فضیلتیں ہیں جس کے انعامات ہیں حجب کے دنیاوی علوم جن کی لوگوں کو ضرورت ہے اور جو جائز طریقے سے حاصل کیا جا سکتے ہیں اس کا ایک عجر اس لحاظ سے الگ ہے کہ لوگوں کیلئے اس کو فیدہ ہو وہ لوگوں کو اس سے فیدہ ہو رہا ہے وَخَيْرُ النَّاسِ من یَنْفَعُ النَّاسِ اس حدیث میں یہ بھی آئے گا کہ سب سے بہتر لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو لوگوں کو فیدہ دے تو کوئی شک نہیں کہ اگر دنیاوی علوم ایسے ہے جس سے لوگوں کو فیدہ ہو رہا ہے جائز طریقے سے ان کو حاصل کیا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے فیدہ ضرور ہے اس کا لیکن اصل جو علم کی فضیلتوں قطریقا یلتمیسو فی علما کوئی علم حاصل کرنا کہ جو شریعت کے علم میں سے ہو اللہ کے دین کے علم میں سے ہو عقیدے کا ہو فقہ تفسیر کا حدیث کو کچھ بھی ہو جس سے اللہ کے دین کو سیکھا سکھا جا سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے سہل اللہ له بھی طریقا الجنہ اللہ اس کے اس رستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے جنت کا رستہ کیسے آسان ہوتا ہے سب سے پہلے تو اسی علم کے ساتھ کہ جہا جاہل تھا علم نہیں تھا ممکن غلط کام کر رہا ہو شرق و بیدات کر رہا ہو علم ایک روشنی کے ساتھ چل رہا ہے کہ جو علم اس کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے یعنی جب آدمی علم کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو نیکی قرآن اس کے حکم کے مطابق ہوگی اور نتیجہ کیا ہوگا کہ نتیجہ جنت ہے ایک چیز یہ کہ بدات خود علم اس کو جنت کے رستے پر لگا رہا ہے اس علم سے اس کو جنت کا رستہ نظر آ رہا ہے اور دوسرا اس علم کی برکت اس علم کی اللہ کے دین کو علم حاصل کرنے کی اس کی محنت ہے کوشش ہے اس پر چلنا ہے اس کے لئے اپنے ٹائم نکال 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 جانا اور اس علم کو حاصل کرنے کی محنت کوشش کرنا ہے ذہن اس رائطوں کو صرف کرنا اس کے نتیجے میں کیا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ایسے نیک عامال کی جو جنت ملے جانے والے ہوں پہلی چیز تو بتاتے خود ہی وہ عمل اس کا علم ہی اس کو جنت کے رستوں پر چلنے کے لئے اس کی رہنمائی کرے گا پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے شرک کیا ہے عبیدت کیا ہے اور دوسرا اس علم کی جو خیر و برکت ہے اس علم پر کیلئے اس کی مہنت و کوشش پر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کو جو نیکی عجر ملتا ہے جو توفیق حاصل ہوتی ہے تو یہ ہے اللہ اس کے جنت کے رستے آسان کر دیتا ہے تو ضرورت ہے اس طرح کے جملوں کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھنے کی کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے علم کے رستے پر چلنے کی تو اللہ نے ہمارے لئے کیا کیا نامات رکھے آگے فماتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی گھر سے مراد مسد دیں کیا کرتے اللہ کی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کتاب کو پڑتے ہیں ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ایک پڑھا رہے دوسرہ سن رہا ہے ایک علم سکھا رہے دوسرہ سیکھ رہا ہے یا تدا رسول درس سے کہ ایک درس درس سن سنا رہے ہے درس دے رہا درس سن رہے یہ یا تدا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں آپس میں تو کیا اللہ کی کتاب سے مراب صرف قرآن کریم ہے کوئی شکل نہیں کہ قرآن کریم ہے لیکن قرآن کریم کو صرف پڑھنے کا معنی یہاں پر تلاوت کرنا ہے یا قرآن کی تفسیر ہی پڑھیں گے تو تو بھی ہوگا قرآن کی روشنی میں قرآن کو حفظ کرنا قرآن کی تلاوت کرنا وہ سبھی اس میں آتا ہے لیکن قرآن کریم کے متعلقات جتنے بھی علوم ہیں ہم اگر تھوڑی دیر پہلے عقیدے کا درس پڑھ رہے تھے کہ جس میں قرآن کریم کی آیات تھی آحادیث تھی تو کیا یہ بھی اسی میں آتا ہے ہاں کوئی شک نہیں اسی میں ہے کوئی شک نہیں کہ اسی میں ہے کیونکہ آپ اللہ کے یعنی کہ عقیدے کے حکامات کو سیکھ رہے وہ کس کی روشنی میں قرآن اسمت کی روشنی میں ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کیا یا تلون کتاب اللہ کے اندر آئے گا کیا کتاب اللہ میں صرف قرآن کریم ہے یا حدیث بھی اس میں شامل ہے اگرچہ اسلاحی طور پر تو کتاب اللہ قرآن کریم ہی کو کہا جاتا ہے لیکن مانوی طور پر اس میں آپ سرسن کے حدیث بھی شامل ہے بشرتے کہ وہ صحیح حدیث ہو اس لیے یعنی کہ اس میں قرآن کریم کے بداتے خود تلاوت براہ راست قرآن کریم کو سمجھنا سمجھانا یا قرآن کی روشنی میں کوئی بھی علوم حاصل کرنا سبی کے سبی اس میں شامل ہوتے ہیں بشرتے کہ وہ قرآن کی روشنی میں ہو قرآن کے طریقے پر ہو یعنی کہ قرآن کو تو رکھا ہوا ہے لیکن وہاں پر تفسیریں اپنے اپنے انداز سے چل رہی ہیں جو اپنا خیال ہے جو اپنی رائے سوچ ہے اس کے مطابق قرآن کی آیتوں کو بگاڑا توڑا مڑا جا رہا ہے وہ قرآن کی توہین ہے قرآن کا بگاڑ ہے نہ کہ قرآن کی اس کے اوپر چلنا ہے اس یہ فرق ہے قرآن کے پڑھنے میں قرآن کی اوپر چلنے میں تو ایسے لوگ جب مسجد میں جس اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں قرآن کو سیکھنے پڑھنے پڑھانے کے لیے تو کیا ملتا ان کو اللہ کے طرف سے ان کے اوپر سکون و اتمنان نازل ہوتا ہے دنوں کو سکون حاصل ہوتا ہے دنوں میں اتمنان اللہ نازل کر دیتا ہے جو انسان کی اصل تمنا ہے کہ دن مطمئن ہو دنوں کو سکون حاصل ہو جو آج نہیں ہے مفقود ہے مال بہت ہے وسائل دنیا کے بہت ہے لیکن دل بے چین ہے دل بے قرار ہے دل کے اندر کوئی کس طرح کا سکون و اتمنان نہیں ہے کس وجہ سے اللہ کے دین سے روگردانی کی بدا سے اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے مراد بداتے خود اللہ کے ذکر اللہ کے دین کو سیکھنا پڑھنا پڑھانا قرآن کریم کی تراظ کرنا یہ ساری چیزیں کو عبادت کرنا یہ ہے وہ چیزیں کہ جو دلوں کو سکون دینے والی ہیں تو افمایا کہ اللہ نظلت علیہ السکینہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے وغشیتهم الرحمہ غشیت کے معنی دھانک لیتی ہے چھا جاتی ہے ان کے اوپر کیا چیز الرحمہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو جاتی ہے اللہ کی رحمتیں ان کو دھانک لیتی ہیں چھا جاتی ہیں اور چھا جانے کا لفظ کیا معنی دیتا ہے کہ وہ رحمت کس قدر ہے کیا اس کی کسرت ہے کس کسرت کے ساتھ وہ رحمت نازل ہو رہی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اور فرشتے ان کا حفت کے معنی گھیرہ کر لیتے ہیں فرشتے ان کا گھیرہ کر لیتے ہیں اور بات دوسری روایات میں ہے اللہ کے کچھ وہ فرشتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ اللہ کے کچھ وہ فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں کس میں کس لیے اس طرح کی محفلوں کی تلاش میں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن کو پڑھا پڑھایا سیکھا سیکھایا جاتا ہو اللہ کے دین کو سیکھا سیکھایا جاتا ہو تو جب وہ ان کو محفل ملتی ہے کوئی تو دوسروں کو بھی بلاتے ہیں کہ جو تم تلاش کر رہے تھے تم کو مل گیا آؤ سبی تو وہاں پر جمع ہوتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں اس کا گھیرہ ڈالتے ہیں حفت ہم الملائکہ تو ہمیں اس جملے کو پڑھتے ہوئے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے طرف سے سکون و اتمنان نازل ہو رہے ہیں رحمتیں ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہیں اور اللہ کے فرشتوں نے رحمتوں کے فرشتوں نے ہمارا گھیرہ کیا ہوا ہے کسی یہ گھیرہ کیا ہوا ہے احترام میں ایک عزت کی شکل میں اور اکرام کی شکل میں کہ جہاں پر اللہ کے ذکر اللہ کے دین بیان ہو رہا ہو وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَا إِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے کہاں پر ان کے ہاں جو اللہ کے پاس ہیں اللہ کے پاس عرش پر وہاں پر کون ہے اللہ کے فرشتے اور بھی کوئی اللہ کے مخلوق ہو سکتی ہے کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے بیسے تو ہم فرشتوں کوئی جانتے ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور اللہ کی وہاں پر کیا کیا مخلوقات ہیں کون ہے اللہ کے پاس اور اللہ کے جو پاس ہے وہ کیا کہ معمولی ہے دنیا کے بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے کوئی عام لوگ ہوتے ہیں دنیا کے بادشاہ ہمارے جیسے انسان ہوتا ہے لیکن پھر بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے آس پاس بیٹھنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے وہ بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں کوئی وزیر مشیر قسم کے اس طرح کے اعلی لوگ ہوتے ہیں عام آدمیوں کو وہاں پر جانے کی بھی رستہ نہیں ملتا تو اسی طرح جہانوں کا رب مالک الملک رب العالمین جو ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ کون ہوگی ان کا کیا مقاب ہوگا تو اللہ ان کا ذکر جو زمین پر کسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کو سیکھا رہے ہیں اللہ ان کا ذکر ان فشتوں کے ہاں ان عظیم حسنیوں کے ہاں کرتا ہے جو اللہ کے عرش میں اس کے پاس اللہ کے عرش کے پاس کس قدر عظیم مقام ہے کیا عظیم مقام ہے کہ جہانوں کا رب ہمارا وہاں پر ذکر کر رہا ہو اسی حدیث میں ہے کہ نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم عبید بن کعب کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں یہ صورت پڑھ کر سناؤ کونسے صورت سورہ بینا لم یکنی لذینا کافر یہ صورت تمہیں پڑھ کر سناؤ تو عبید بن کعب نے فرمایا کہ اسمانی اللہ عز و جل کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا ہے حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یہ صورت سناؤ تو آپ میں کہاں ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ عبید بن کعب کو یہ صورت سناؤ تو اب ابن عقاب یہ سنتے ہیں جب آپ سے تو روتے ہیں خوشی سے کہ میں کون ہوں کہ جہانوں کا رب میرا عرش پر میرا نام لے بھائیو یہ معمولی سے ساتھیں نہیں ہیں معمولی سے مقامات نہیں ہیں کہ ہم گناہگار اور کسی یعنی کہ اللہ کے نبیوں اور نبیوں کے پیروکار صحابہ ان کے مقابلے میں ہر ماری حشیتے کیا ہیں لیکن اس طرح کا کام کر کے اللہ تعالی نہ کہ صرف ہمارا نام لیتا ہے بلکہ ان فشتوں ان حسنیوں کے ہاں نام لیتا ہے جو اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں اور نام بھی پھر کیسے لیتا ہوا نام لینے کے بھی انداد ہوتے ہیں بادشاہ بھی کسی کا نام لیتا ہے کہ فلاں مجرم فلاں ڈاکو فلاں چور نام لے کر بھی نام بادشاہ نے لیا اس کا لیکن کس طرح لیا ہے اس کے جرم کے ساتھ جسے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے اس آدمی کو کیا سزا مل سکتی ہے اور دوسرے آدمی کا بادشاہ نام لیتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی عزت دیتے ہوئے اس کو پروڈکول دیتے ہوئے سمجھے نا جسے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ کے ہاں اس آدمی کا کیا مقام ہے تو یہاں پر بھی ہم قرآن کریم میں جگہ جگہ فراون کا نام پڑھتے ہیں کیونکہ ہے بھی فراون کے نام تو قرآن میں آتے ہیں یہ تو بڑا بہت بہت بڑا آدمی ہوگا سمجھے نا یہ نام آنا کافی نہیں ہے لیکن نام آنے کی کیفیت کیا ہے نام آنے کا انداز کیا ہے وہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کے قرآن کو سیکھ سکھا رہے ہیں اس کے دین کو سیکھ سکھا رہے ہیں تو کیسے ذکر کرتا ہوگا ان کی عزت و احترام کی شکل میں ان کی اکرام کی شکل میں تو ماہیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وَمَنْ بَتَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ اور جس کا عمل اس کو پیچھے لے جائے اس کا حسب و نصب اس کو آگے نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہاں دنیا میں ہاں تو چلتا ہے دنیا کے ہاں کوئی بیکار آدمی کسی کام کا آدمی نہیں ہوتا کوئی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی لیکن چونکہ حسب و نصب اونچا ہے اس لیے اس کو بڑے اہد منصب مل جاتے ہیں ہاں یہ دنیا کیاں چلتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اللہ کے ہاں قول عزت والا ہے جو زیادہ متقی پرہنگار ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کے ہاں عمل چلتا ہے اللہ عمل کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا عمل کر رہا ہے عمل کرنے کا انداز بھی اس کا کیا ہے اَيُّكُمْ اَخْسَنُ وَعَمَلَا کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا عمل کرتا ہو تو اللہ کے ہاں میار یہ ہے اللہ کے ہاں میار عمل کا ہے اور عمل بھی وہ جو اچھا عمل ہو اللہ کے ہاں اس و نصب کا میار نہیں ہے کہ اس کا خاندان اونچا ہے یہ کسی بڑی فیملی کا ہے اونچے خاندان کا ہے اس لیے اللہ کے ہاں اس کی زیادہ عزت ہوگی آگے چل جائے گا آگے نکل جائے گا یہ نہیں ہوتا اس لیے آپ مناہیں مَنْبَتَّا بِهِ عَمَلُهُ کہ جس کا عمل اس کو پیچھے لے گیا جس کے عمل نے اس کو پیچھے رکھ دیا اس کو پیچھے چھوڑ دیا لَمْ يُسْرِهُ لِهِ نَصَبُهُ یُسْرِهِ کمانی جلدے لے جانا آگے لے جانا اس کا حصب و نصب اس کو آگے نہیں کر سکتا اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آگے جانا ہے بلندی حاصل کرنا ہے اونچے مقامات پانا ہے تو اس کا کام اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ عمل ہے اور عمل بھی وہ جو نیک ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور دنیا کے اپنے سٹیٹس مال و دولت حصب و نصب یہ چیزیں انسان کو اللہ کے ہاں آگے نہیں کر سکتی یہ حدیث بہت عظیم حدیث جی طرح کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی چیزیں کرنے پر جو وعدے کی ہے بندوں سے اور اللہ کے سچے وعدے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں انسان کو ہر قیمت ملنے والے پورے ہونے والے ہیں کسی بھی لحاظ سے وعدے کیے ہوں اور آخر میں حدیث میں جو علم کی فدیلت علم کو سیکھنے سکھانے کا جو عجر اس کے مقامات ان کو سن کر ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر ایسی جگہوں پر آتے ہوئے کوئی مشکل محسوس نہ کریں ایسی جگہوں کی طرف نکلتے ہوئے شیطان طرح طرح کے وہ رکافتیں کھڑی کرتا ہے تیرا یہ کام بھی ہے تیرا وہ کام بھی ہے ابھی تجھے یہ ایک چیز بھی نپٹانا ہے سمجھے نا وہ طرح طرح کی شیطان سامنے چیزیں آتا ہے پھر وہ شیطان کی رکافتیں ہمارے آسان میں نہیں آنی چاہیے آ جاتے ہیں تو بیٹھے ہوئے پھر کوئی یعنی کہ بیٹھ گئے توجہ نہیں ہے پتہ ہو کہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں کہاں پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے فشتے ہمارا گھیرہ کیے ہیں اللہ کی رحمتیں ناظر ہو رہی ہیں رحمت نے ڈھاکا ہوا ہے اور اللہ کی سکونت منان اور اللہ تعالیٰ فشتوں کے ہاں اپنی بدھر گھستیوں کے ہاں ہمارا ذکر کر رہا ہے تو ذکر کر رہا ہے تو ہم یہاں پر لاپرواہ ہو کر بیٹھے ہوں پتہ نہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے سمجھے نا کیا حدیث کیا قرآن ہمارے سامنے ذکر ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں اس کو سمجھے نہ ہو سوچ کہنے کا مقصد ضرورت ہے پھر اگر بیٹھ کے مجلس محفل میں توجہ کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اس محفل سے پھر اگتائے نہیں کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں اللہ کا اللہ ہماری تعریفیں بیان کر رہا ہے جب تک بیٹھے ہیں اللہ کی رحمتوں کے فرشتے گھیرے کی ہوئے ہیں جب تک بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت طرف سے رحمتیں نادر ہو رہی ہیں دھاک رہی ہیں سپور و اتمنان نادر ہو رہے ہیں تو پھر ایسی محفل تو جتیوی لمبی ہو جائے وہ کم ہے کیا خیال ہے تو ہمارے دل جو تک پڑ جاتے ہیں تھوڑا سا ٹائم گزر کر تھک جاتے ہیں اکتا جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی ایسی چیزوں کو شکار ہوتے ہیں تو ضرورت ہے ایسی باتوں کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھنے کی کہ ہم کس دستے پر چلے ہیں کیا عمل کر رہے ہیں اور ان عمال کے ہم کو کیا اس کے بدلے میں کیا کچھ ہم کو ملنا ہے بارک اللہ فیقہ موسیقی موسیقی